آپ کا ایک فیصلہ آپ کی زندگی بنا سکتا ہے اور وہی فیصلہ آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کے اندر ڈگری بھی ہو جائے آپ کو اتنا ایکسپنس بھی برداشت نہ کرنا پڑے اور آپ کو دوسرے ملک کی نیشنیلٹی بھی مل جائے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا دوستو بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ویزے کے لیے اگر ہم جرمنی کا انتحاب کریں تو وہ کیسا رہے گا اور یوکے کا انتحاب کریں تو وہ کیسا رہے گا دیکھیں انگلیش کنٹریز کے اندر چاہے میں فار ایکسپل یوکے کی آپ کو مثال دیتا ہوں یوکے کے لیے اگر آپ سٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے فیکٹرز آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ آپ کو سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ ہر سال فی پے کرنی ہوتی ہے اور وہ فی کوئی ایک ہزار یا دو ہزار پاؤنڈ نہیں ہوتی بقاعدہ چھے ہزار سات ہزار آٹھ ہزار تک فی آپ کو اینولی وہاں پہ پے پے کرنی پڑتی ہے اور وہ سات سے آٹھ ہزار پاؤنڈ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے بیس گھنٹے اور بیس گھنٹے کے اندر آپ اتنا کام کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ انکم بنا سکتے ہیں یا اپنے رہنے کا خرچہ دیکھ سکتے ہیں یا یہ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکتے ہیں وہی چیز آپ پھر اپنے لیے نہ سیونگ کر سکتے ہیں اور بہت سارے ہمارے جو پاکستان سے بچارے سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر وہ پیسے کہیں سے ادار لے کے یا لون لے کے آتے ہیں پھر اس لون کو بھی آپ نے پے بیک کرنا ہے پھر وہاں پہ آپ رہنا ہے اپنا خرچہ کرنا ہے اس یونیورسٹریز کی فیز دینی ہے انرولمنٹ کے پے کرنے ہے جابز آپ کو جو یوز کرتے ہیں آپ کو ریسٹورنٹ کے اوپر وہ آپ کو چار پاؤنڈ پار گھنٹہ یا پانچ پاؤنڈ یا آٹھ پاؤنڈ پار گھنٹہ دے دیں گے وہ پورے پیسے بھی نہیں دیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو سٹوڈنٹ ہے اس کا ہم نجائز فائدہ اٹھا لیں یہی چیز اگر آپ جرمنی کے اندر دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا لینگویج بیریر کا مسئلہ ہے آپ لینگویج اگر پاکستان سے اے ٹو دو لیول آپ اگر پاکستان سے جرمن کے کر کے آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کی تعلیم فری ہے یہاں پہ آپ کو کوئی اتنی ایکسٹرا فیز نہیں دینی ہے صرف سو پاؤنڈ یا ستر پاؤنڈ آپ کے جو بنتے ہیں وہ آپ نے فی پے کرنی ہے چھے مہینے کی چھے مہینے کی صرف ساٹھ ستر پاؤنڈ آپ نے فی پے کرنی ہے اور آپ کو یہاں پہ ڈگری بھی کروائی جائے گی پبلک یونیورسٹی سے آپ کو یہاں پہ تمام قسم کی وہ ساری چیزیں جو آپ کو یوکے کے اندر ملتی ہیں وہ آپ کو ہوگا اس کے بعد ایکانومی آپ دیکھنے سٹیبل ایکانومی ہے اس کے بعد آپ کی جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی آپ انٹرنشپ کریں کسی کمپنی کے ساتھ اس انٹرنشپ کے بعد وہی کمپنی اگر آپ چوز کرتے ہیں آپ اسی کمپنی کو وہی کمپنی آپ کو اپنے پاس ایزا ایمپلائی رکھ لیتی ہے فول ٹائم ایمپلائی رکھ لیتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ اگر اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کی جاب اچھی چل رہی ہے وہاں پہ اس کے بعد آپ وہاں پہ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اور پی آر کے لیے آپ کو کوئی لمبے چکر نہیں کرنے دو سال اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کی پی آر پکی ہوگی اس کے بعد تین سال کے بعد آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی نیشنالٹی اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی لمبے جنجٹ نہیں ہے جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اور آپ اگر یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ اتنا وہ کمپیٹیشن نہیں ہے اگر آپ انگلیش ملکوں کے اندر دیکھیں گے وہاں پہ انڈیا سے بھی لوگ ہیں دوسرے تیسرے ان سارے کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور انگلیش تو ہر کوئی بول لیتا ہے جہاں پہ ہر کوئی انگلیش بول لیتا ہے وہاں پہ آپ کو جاب ڈوننے کے اندر سوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں جرمنی کے اندر آپ کو اگر لینگویج آتی ہے تو لینگویج کی بیس پہ آپ کو ایزیلی جاب فائنڈ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ کا بی ٹو لیول یہاں پہ موجود ہے آپ کی ڈگری یہاں سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو کوئی بندہ آپ کو جاب لینے سے نہیں روک سکتا اور یہ آپ کو اگر فری میں ڈگری جرمنی دے رہا ہے تو why you have to pay 15,000 pounds 20,000 pounds for a whole degree maybe sometimes students pay maybe 30,000 pounds for a degree تو وہی ڈگری آپ کو یہاں پہ فری ملتی ہے تو آپ کیوں یہ راستہ چوز نہیں کرتے requirements سب کچھ basic سی requirements ہیں کیا آپ کی requirement ہو جو requirement آپ نے UK کے لیے استعمال کرنی ہے وہی requirement یہاں کے لیے ہے ویزا آپ کو مل جاتا ہے اور آپ ایزیلی یہاں پہ move ہو سکتے ہیں کوئی بھی کامنٹ ہے مجھے پی ایم کر دیں یا کامنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیں تو میں آپ کو آپ کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے